مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف کا اعلان پیٹرل اور ڈیزل کے قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی پیٹرل چالیس روپے لیٹر سستہ ڈیزل انیس روپے اور مٹی کے تیل کے قیمت میں بائیس روپے لیٹر کمی کر دی گئی پیٹرل کی نئی قیمت دو سو تیراسی روپے اٹیس پیسے مقرر ہائی سپی ڈیزل کے قیمت تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے مقرر مٹی کا تیل دو سو چودہ روپے پچاسی پیسے فری لیٹر ہو گیا نہتی فلسطینی اسرائیل کا نشانہ غزہ پر دن رات بارود کی بھارش اسرائیلی فوش نے طاقت کے نشے میں شہر کو کھندر بنا دیا شہید فلسطینیوں کی تعداد دو ہزار چھ سو سے زائد ہو گئی بچوں اور خواتین سمیت دس ہزار سے زائد زخمی 24 کھنٹے کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید چھ سو سے زائد فلسطینی شہید اور آٹھ سو زخمی ہو گئے فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوش کا کہنا ہے کہ غزہ پر فضاء، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں سہونی فورسز کے بمباری غزہ میں تباہی مردخانے بھر گئے لاشیں آئسکرین ٹرکوں میں رکھی جانے لگیں ڈبلیو ایچ او کی غزہ میں اسپطال خالی کرنے کے حکم کی مضمت غزہ کے بائیس اسپطالوں میں دو ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں مریضوں کی اسپطالوں سے منتقلی ان کی موت کے مترادف ہے کیا ہیلتھ ورکرز مریضوں کو بمباری میں چھوڑ کر چلے جائیں ڈبلیو ایچ او اسرائیل فلسطین کا شیدگی امریکہ تک پہنچ گئی غیر مسلم شہری نے چاکو کے وار سے چھ سالہ مسلم بچے کو قتل کر ڈالا حملے میں بچے کی ماں بھی زخمی غیر مسلم شہری کا کہنا ہے کہ فلسطین اسرائیل جنگ کے رد عمل کے طور پر بچے کو نشانہ بنایا اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ نہ کریں امریکی صادر نے انٹرویو میں اسرائیل کو خبردار کر دیا کہا کہ غزہ پر قبضہ بڑی بھول ہوگی غزہ میں محسور فلسطینی شہریوں کو محفوظ انخلا کا راستہ ملنا چاہیے اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں خطے سے حماس کا خاتمہ ضروری ہے امریکی صادر جو بائیڈن ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو آلٹی میٹم دے دیا اسرائیل امریکی سہارے پر کھڑا ہے ایک ہفتے کی جنگ نے بتا دیا کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے ابھی کئی سہونی بسیاں القسام کی گرفت میں ہیں اسرائیل نے اپنا راستہ نہ بدلا تو مضاحمتی تحریکیں خطے کا نقشہ بدل دیں گی اسرائیل کے لئے آنے والے گھنٹوں میں صورتحال بہتر کرنے کا ایک موقع ہے ایرانی وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ کے عرب مسلم ممالک کا دورہ مکمل انٹینی بلنکن نے مصر میں میٹیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مصر جلد رفا بورڈر انخلاق کے لئے کھول دے گا غزہ میں پھسے امریکی شہریوں کو بھی رفا بورڈر کے ذریعے نکالا جائے گا اسرائیل کو اپنے حق کے دفاع کے حاصل ہے امریکی وزیر خارجہ آنٹینی بلنکن آج دوبارہ اسرائیل جائیں گے فلسطین پر اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت کرتے ہیں اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فلسطین کے معاملے پر او آئی سی کا حام اجلاس 18 اکتوبر کو ہوگا اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرے نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس شلانی کی پریس کانفرنس صدر مملکت کی اسرائیل کے جانب سے فلسطینی اوپر مظالم کی شدید مضمت اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی عالمی برادری اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہی اقوام متحدہ اور او آئی سی فوری اجلاس بلائیں صدر عارف علوی کا سوشل میڈیا پر بیان کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام شارع فیصل پر فلسطین مارچ کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت فلسطینیوں کے ساتھ مکمل افجہتی کا اظہار اسرائیل کے خلاف نارے فلسطینی مجاہدی نے مسجد اقصہ کے تحفظ کا حق ادا کر دیا اب ہماری باری ہے کہ ہم قبلہ اول کے تحفظ کے لئے کیا کرتے ہیں مسلم حکمران ایسن کا انتظار نہ کریں کہ جب غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے امت کو اس وقت صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے مسلم حکمرانوں نے خاموشی اختیار کی تو سمجھیں گے انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اسرائیل اور امریکہ کا وہی حال ہوگا جو نیٹو اور روسی افواج کا افغانستان میں ہوا سراج الحق کا خطاب فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کے مضمت کرتے ہیں شہریوں بچوں اور ہسپٹلز پر بمباری فوری بند ہونی چاہیے دنیا کو فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے میں کردار ادا کرنا ہوگا اوائیسی ممالک فلسطینیوں کو فوری طور پر خوراک اور عدویات پراہم کرنے کا انتظار کریں ہم سب ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو سابق وزیر آزم شہباز شریف کا ٹوئی عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے دنیا بھر کے انصاف وصن لوگ بے گناہوں کا خون بہنے سے روکنے کے لئے کردار ادا کریں نہتے اور محسور لوگوں پر وحشیانہ بمباری جنگی جرائم ہیں اسپتالوں، قافلوں، شہری آبادیوں پر حملے بہادروں اور قانون پر چلنے والی اقوام کا شیوہ نہیں پلسطینیوں کے قتل عام پر اسلامی دنیا کے عوام میں شدید غم و خصہ ہے اسلامی ممالک کے قیادت عوامی امنگوں کی ترجمانی کریں چیف آرگنازر نون لیگ ماریم نواز کا مطالبہ نواز شریف موشی دلدل سے نکال کر ملک روڈ ماب دیں گے نون لیگ نے ماضی میں بھی جھوٹے دعوے نہیں کیے بلکہ کام کیا قوم کی زندگی میں یہ فیصلہ کن موڑ ہے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں شہباز شریف نے ناچوانوں کو گالی دینا نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیئے ناچوانوں کو لاب ٹاپ ڈے کر ان کی خدمت کی فیرمن پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو بد اخلاقی سکھائی اپنے ترجمانی کو کہتے تھے اساملی میں آپوزیشن کو گالیاں دو نو مئے کے دن شہدہ کے مجسموں کو تباہ کیا اہل خانہ کے دلوں پر گھاؤ لگائے گئے سابق وزیر علیہ پنچاب حمزہ شہباز کا قصور کے علاقے مصطفی آباد میں جول سے سکھیتا مسلم نگنون کو منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ڈیپٹی کمیشنر نے این او سی جاری کر دیا پی ٹی آئے کھلے گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت طلب کرے تو غور کیا جا سکتا ہے زلہ انتظامیہ کا موقع ٹائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیرمن پی ٹی آئے کی درخواست پر فیصلہ آتھ سنایا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر اور آفیس نے کاؤسس چاری کر دی چیرمن پی ٹی آئے نے جیل کی بجائے عدالت میں سمات کی استعدادہ کر رکھی ہے اگرام وزیراعظم انوار اللہ کاکر چار روزہ دورے پر آج چین روانہ ہوں گے نگرام وزیراعظم کی چینی صادر سمیت اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں تیر دورے کے دوران باہمی تعاون کے اہم منصوبوں پر بھی دل سخت ہوں گے سی پاک منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا انوار اللہ کاکر چینی صادر کی دعوت پر جا رہی ہیں موسیقی